صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد نیجت المؤمنی خیر من عملی ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ زوجل کی رزا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اللہ کی رزا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اول تا آخر دیکھوں گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد کہتے رہ تیرے دعا کے باستے بردے تیرے کر دے پوری عرضو حربے کا صوف مجبور کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک يا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک يا نور اللہ بیٹھو بینڈی اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بکیاری امت کی غم خواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل پر روحانی علاج کے سلسلے میں ایک بار پیرہا گی رہیں اور یقیناً یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا انتظار ہمارے ناظرین کو حرفتے رہتا ہوگا اس سلسلے میں ہمیں موصول ہونے والے ویڈیو سوالات فونس کولز کے جوابات اور مسائل کا حل قرآنی آیات و دعاؤں آ حدیث مبارکہ اور اقوال بزرگان دین کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں آئیے سب سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں اللہ عزو جل کے محبوب دانہ غیوب منظہ عنیل عیوب عزو جل و صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشکبار ہے کہ جس نے مجھ پر سو مرتبہ درود پاک پڑا اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ لیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے برز قیامت شہدہ کے ساتھ رکھے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک و سلم مجھے بیٹے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ شروع کرنے سے قبل جیسے کہ ہر سلسلے میں ہمارے شیخ طریقہ امیر علیہ سنہ دامت برکاتم العالیہ نے ہمیں یہ ترغیب دلائیے کہ اچھی اچھی نیتیں شامل حال کر لینی چاہیے تو اس سلسلے میں ہم یہ نیتیں شامل حال کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں اول تاخر اس سلسلے میں شامل رہوں گا جہاں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آیا تو وہاں پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہوں گا جو جو ورد وظائف بتائے جائیں گے اس کو لکھ لوں گا اور یاد کر کے اس پر عمل کرنے کی صحیح کروں گا جہاں پر درود پاک کی صدا یعنی صلو علیہ الحبیب کہا جائے گا وہاں پر درود شریف پڑھوں گا انشاءاللہ عزوجل حضرت سیدنا انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمانِ حفاظت نشان قید العلم بالکتابہ یعنی علم کو لکھ کر قید کرو کی نیت کے ذریعے ثواب کمانے کے لیے مدنی چنل پہ حاضر اسلامی بھائی اپنے داری اور کلم لے کر ہماتن گوش تشریف رکھیے اور پیش کردہ روحانی علاج ان کے حوالہ جات مدنی پھول اور دعائیں وغیرہ لکھ لیجئے آئیے سب سے پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ سائل نے ہم سے کیا روحانی علاج کے متعلق پوچھا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد علیہ وصحبہ وبرکہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد اشر افتاری ہے الحمدللہ ہم باہِ خدا مطابع ہیں اور ہمارا کافلہ کراچی سے ستا شہر آیا ہوا ہے اکثر گرمیوں میں پیانت کی شدت اور سفر کے دوران تقاوت مہت ہو جاتی ہے کس حوالے سے کوئی روحانی علاج سنایت سروانے جزاک اللہ و خیرہ جی حضور جی الحمدللہ اسلام بھائی نے بڑا دلچسپ سوال کی ہے کہ مدنی کافلے کے مسافر ہیں سموہ الحمدللہ مدنی کافلوں میں باہرہا ہم اسلام بھائیوں کو بھی جاننے کی سادہ داصل ہوتی ہے تو دیکھا گیا ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی کافلے شہر با شہر گاؤں با گاؤں اور لیگستانوں میں پہاڑوں میں جگہ جگہ الحمدللہ مدنی کافلے سفر کرتے ہیں سموہ الحمدللہ ان مدنی کافلوں میں لازمتیں کئی کئی میل چل کر سہیں بھائی مسجدوں تک پہنچتے ہیں علم دین حاصل بھی کرتے ہیں دوسروں کو علم دین پہنچاتے بھی ہیں تو اس دوران لازمتیں پیاس کی بھی شدت بعض دفعہ محسوس ہوتی ہوگی اور اس طرح اور بھی معاملات ہوتے ہیں تو الحمدللہ بڑا اچھا سوال پوچھا تو اس زمین میں روحانی علاج پیش کیا جاتا ہے کہ مکتبت المدینہ کی مدبوعہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات و معالیہ کی مایہ ناس کسیر الاشاعت کتاب مدنی پنسورہ اس کے بعد فیضان عورات صفحہ نمبر دو سو چھالیس پر اس کا روحانی علاج لکھا ہے کہ یا قدوس یا قدوس یا قدوس اس کا جو کوئی دورانے سفر ورد کرتا رہے انشاءاللہ عزوجل تھکن سے محفوظ رہے گا اور اسی مدنی پنسورہ کتاب کے اندر آگے چل کر دو سو تریپن سفہ نمبر پر پیاس سے تسکین کا بھی روحانی علاج لکھا ہے کہ اگر ہم یا مجیدو یا مجیدو جو گرمیوں میں اسے پڑھے اور انشاءاللہ عزوجل اس کا ورد رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے پیاس سے معمول رکھے گا اچھا ساتھ ساتھ دیکھیں یہ بھی ارث کرتا چلوں ایک تو چلو ایک دنیا کی تھکن پیاس کے متعلق یہ سوال کیا گیا کہ مدنی کافلے میں سفر کرتے تو تھکن ہوتی ہے پیاس لگتی ہے تو اسے نجات کے لئے کوئی ساتھ زیر بھی کوئی عمل ہمیں دے دیا جائے لیکن مچھے سلامی بیور مدنی چینل کے ناظرین آپ غور فرمائیں ذرا سوچیں کہ ایک دن وہ بھی آئے گا ایک وہ گرمی ہے ایک وہ تھکن ہے ایک وہ پیاس ہے جس سے ہر ایک کو واسطہ پڑنا ہے جی ہاں وہ قیامت کا دن ہے قیامت کے دن نفسہ نفسی کا عالم ہوگا ہر شخص بھوٹ کی وجہ سے اس کی کمر ٹوٹ رہی ہوگی پیاس کی شدت ہوگی تو ہم سوچیں کہ آنے والے دن یعنی قیامت کے دن کے لئے ہم نے کیا تیاری کیے اس کے لئے کون سا وظیفہ کریں کون سا عمل کریں تاکہ قیامت کی پیاس قیامت کی تھکن قیامت کی گرمی اس کی بھوک سے ہم بچ جائیں آئیے میں آپ کو وہ ایک عمل بتاتا ہوں کہ اس کی برکت سے انشاءاللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نظرِ انعیت ہوئی رب عزوجل کا کرم ہوا تو انشاءاللہ ہم اس میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور ان مسئبتوں اور تکلیفوں سے ہم نجات پا جائیں گے وہ پیارا عمل یہ ہے کہ پانچوں نمازوں کی پابندی فرمائیں کہ جیسے شیخِ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ ملالیہ میں ذہن عطا فرماتے کہ مسجد بروں تحریک یعنی ہر ایک کو جیسے آپ نے مدنی انعامات میں بھی دیا گا کہ مسجد جاتے ہوئے کسی دو کو جنہوں وہ ساتھ نماز کے لئے لیتے جائے تو اس مدنی انعام پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ مسجد بروں تحریک یہ بھی جاری رہے گی اور نمازوں کی تعداد بڑھتی جائے گی ہم نماز بھی بنیں گے پھر یہ کہ مدنی انعامات پر عمل کریں گے بہتر مدنی انعامات ایک ایسا عمل ایک ایسا پیارا روحانی علاج ہے کہ اس کی برکت سے انشاءاللہ قبر اور قیامت کی گرمی بھوک تھکن پیاس انشاءاللہ ان سب معاملہ سے ہمیں عمل مل جائے گا تو نمازوں کی پابندی کریں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو آتے ہیں ان کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں اللہ عزوجل عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائیں اگلی کون کی طرف چلتے ہیں کہ دیکھیں اسٹائل نے ہم سے کیا سوال کیا ہے سلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد فلا علیہ صحبی مبارک السلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ میرے گھر میں لڑائی رہتی ہے اس کا کوئی رہانی علاج بتا دے اللہ 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 تبارک وطالع آپ کی گریلو ناچاکی اور گریلو لڑائی یہ دور کریں جب بھی اس طرح کے معاملات ہوں تو یا ودودو یا ودودو یا ودودو یہ ایک ہزار ایک بار پڑھ کر آپ لاہوری نمک پر دم کریں اور وہ لاہوری نمک کھانے میں ملا دیں تو جو جو کھائے گا انشاءاللہ کھانا اس کی برکت سے لڑائیاں دور ہوں گی نفرتیں دور ہوں گی قدورتیں انشاءاللہ ان کا خاتمہ ہوگا ہر طرف بائچارہ امن پیار اور پیاری گھر میں ہوگا انشاءاللہ اچھا صاحب یہ بھی ارز کرتا چلوں کہ الحمدللہ اس موضوع پر ہمارے شیخِ طریقت امیرہ علی سنب دامت ورکاتہ ملالیہ کی ایک بہت ہی پیاری وی سی ڈی جس کا نام ہے گھر امن کا گہوارہ کیسے بنیں گھر امن کا گہوارہ کیسے بنیں تو اس کو آپ مکتبت المدینہ جو کہ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہیں اس سے حاصل کریں اور اس کو چلائیں گھر میں دیکھیں اور سب اس کی برکتیں حاصل کریں انشاءاللہ جب دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہر طرف آپ کے گھر میں امن و سکون کی بہارے آ جائیں گی اگلی کول کی طرف چلتے ہیں کہ دیکھیں سوائل نے ہم سے کیا سوال کیا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عزیز نحن بہو رہا ہوں برے والا سے میرے ابو جان نے تندور کا کام شروع کیا تھا چار دنوں سے پہلے دو دن کام تھی رہا ہے اب کم ہو گیا ہے کوئی نفخہ بتائیں ضرور بتاتے ہیں انشاءاللہ اللہ تبارکتہ اللہ ان کے والد صاحب کے کاروبار میں برکتی عطا فرمائے اور رسک کثیر عطا فرمائے اسی ضمن میں انشاءاللہ روحانی علاج پیش کیا جاتا ہے مکتبت المدینہ کی مدبوع میرے شیخ طریقت امیر علیہ السنت کے معیناز کثیر الاشاعت تصنیف مدنی پنسورہ کے باب فیضان بسم اللہ صفحہ نمبر چار پر اس کا روحانی علاج لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر پینتیس بار پینتیس بار اول آخر ایک ایک بار دودھے پاک لکھ کر اگر اسے کوٹنگ کروا کر دکان میں لٹکا دیا جائے تو انشاءاللہ ازہ و جل کاروبار خوب چمکے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد علیہ و صحبی مبارک و سلم السلام علیکم علیکم السلام و رحمت اللہ میرے نام محمد عاصف ہے اور میرا مسئلہ یہ کہ میں اکثر بمار رہتا ہوں اس کا کوئی روحانی علاج بتا جائے گی اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفاء کاملہ آجلہ اور صحت نافع نصیب فرمائے جیسا کہ آپ نے وہ فرمائے کہ میں ہمیشہ بمار رہتا ہوں تو اس کے لئے بہت ہی ایک پیارا عمل ہے کہ چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے آپ یا سلامو یا سلامو یا سلامو اس سے وید کرتے رہیں اچھا ایک اور بھی عمل ہے یا معیدو جو ہمیشہ بمار رہتا ہوں تو اس کو چاہیے کہ یا معیدو میم عین یا دال یا معیدو کو قصرت کے ساتھ یہ پڑھتے رہیں اچھا جیسے یا سلامو والا جو عمل بتایا گیا تو یہی عمل یعنی یا سلامو تین تیس بار پانی پر دم کر کے پی لیں گے تو انشاءاللہ بیماریوں سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ دوسری کول کی طرف چلتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ اسوائل نے ہم سے کیا سوال کیا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد علیہ و صحبہ مبارک وسلم محمد حاشم ملتان سے میری چھوٹی بھائی میں نا ہوتا بچھراب رہتی ہے زبان میں اسی ذرا وہ بلاتا کھا کہ سوال نہ لینا اس کے آگے آ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کا یہ مطالہ حل فرمائے شفاہ عطا فرمائے چاہیے کہ روزانہ بسم اللہ رحمان رحیم کو قصرت کے ساتھ پڑھتے رہیں جب جب یاد آئے تو بسم اللہ رحمان رحیم اس کو پڑھتے رہیں اور چاہیں تو انیس مرتبہ یہی بسم اللہ شریف یعنی بسم اللہ رحمان رحیم پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک بھی پڑھیں اور پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے مخارج جو نے یہ درست جیسے حا تو اس کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی آپ کو حاصل ہوں گی صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد میرا نایی محمد افتخارہ جی کاروبار دے رکاوتہ بڑی ہیں مکر رکاوتے نکل دا جا گڑی خراب جی رکچہ چلونا یا کوئی کوئی مصیبت آ جائیں کاروبار دے برکت نہیں ہے بمار مہارنا مجھے جی پڑھنے کے لیے کوئی مصیبہ بتا رہے ہیں آپ انشاءاللہ عزوجل جی حضور اللہ تعالی آپ کو فیس کسیر عطا فرمائے آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے پریشانیاں مصیبتیں سب آپ سے دور فرمائے آپ کو اپنا امن عطا فرمائے انشاءاللہ عزوجل آپ نے جو سوال کیا ہے اسی زمن میں روحانی علاج پیش کیا جاتا ہے کہ سات دنوں تک روزانہ گیارہ ہزار مرتبہ سات دنوں تک روزانہ گیارہ ہزار مرتبہ صرف اتنا پڑھئے ایا کا نعبدو و ایا کا نستغہین ایا کا نعبدو و ایا کا نستغہین اول آخر تین تین بار ضرور شریف بھی پڑھئے انشاءاللہ عزوجل بیماریوں اور بلاؤں کو دور کرنے کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے اور اس کے ساتھ ایک اور عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ اور زیادہ فائدہ ہوگا یا رحیمو جو کوئی ہر روز پانچ سو بار اس اسم مبارکو پڑھے انشاءاللہ عزوجل دولت پائے گا انشاءاللہ اگلی قول کی طرف چلتے ہیں کہ دیکھیں سائل نے ہم سے کیا سوال کیا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد علی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد سلمان ساری بات کر رہا ہوں میں نے پوچھنا ہے کہ سینے میں جرن ہوتی ہے اس کے لئے روحانی علاج بتا دیجئے اور چہرے پر فالتو بال ہیں اسے ختم کرنے کے لئے بھی روحانی علاج بتا دیجئے ہاتھ پانچ سن ہو جاتے ہیں اس کے لئے بھی روحانی علاج بتا دیجئے اور چوتھا میرا مسئلہ میری ہاتھ میں چھت کی آتے ہیں اس کے لئے بھی روحانی علاج بتا دیجئے شروع پیش کرتے ہیں انشاءاللہ اپنے پاس سینے آپ اس کو لکھ لیں نوٹ کر لیں تین دن تک سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور دل سے پڑھ کر دم کیا جائے تو انشاءاللہ اس مسئلے کا حل آپ کو مل جائے گا آرام آجائے گا انشاءاللہ آپ کی والدہ کے لئے بھی ایک عمل پیش خدمت ہے بزرگوں نے فرما کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان میں اکتالیس مرتبہ سور فاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے آرام ہو جاتا ہے اور آنکھ کا درد بہت جل اچھا ہو جاتا ہے تو یہ چاہیں تو آپ اپنی امی کے لئے عمل کر لیں کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان اکتالیس مرتبہ سور فاتحہ پڑھ کر والدہ پہ دم کر دیں انشاءاللہ افاقہ ہو جائے گا سلو علی حبیب سلو اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام سید مختار احمد ہے سات سال سے مجھے شگر ہے بڑی دوائیں کھائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کسی نے مجھے بتایا ہے سورہ یونس کے بارے میں تقریبا سات آٹھ دن سے پانی دم کر پی اس کے علاوہ کوئی ایسی جیز ہو تو مجھے بتائیں اگر یہ صحیح ہے تو مجھے یہ بتائیں ان کے مسئلے کا حل اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اس مرض شفا تا فرمائے صحت نافی تا فرمائے جو آپ پڑھ رہے تھے یہ بھی مطلب قرآن مجید فقان امید کی صورت تھی لازمت فائدہ تو ہوگا لیکن اس کے لئے ایک اور مجرب انشاءاللہ آپ کو وظیفہ دیا جاتا ہے مکتب مدینہ کی مدبوع میرے شیخ طریقت امیر سنت دامت برکات و مالیہ کی مائی ناز تصنیف مدنی پنسورہ کے باب فیضان اورات کے اندر صفحہ نمبر 243 شگر سے شفا کا روحانی علاج لکھا ہوا ہے اس کو سمات فرمال ہیں یہ آپ پارہ نمبر پندرہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر اسی اس جو اس کو آپ روزانہ صبح و شام یہ قرآنی دعائیں تین بار اول آخر ایک بار دوشی پڑھ کر توصول شفا پڑھ کر پانی پر دم کر پی لیجئے پیشہ اللہ شگر سے جلد نجات ملے گی اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ سائل نے ہم سے کیا سوال کیا ہے میرا نام ہے میں گجر خان سے بات کر رہا ہوں پونے چار سال ہوگئے میری شادی کو دوسرا یہ ہے کہ جب میں سوتا ہوں یا ویسے بھی میرے دونوں کل بڑھے چارل کرتے ہیں اور یا 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 گنیو اللہ اللہ تبارک اس کو نیک اولاد عطا فرمائے گا تو آپ بھی اپنی بے اولادی کے لئے عمل کریں مدنی چینل کے ناظرین چاہیں تو وہ بھی عمل کر سکتے ہیں یا باریو جمعہ کے دن دس مرتبہ پڑھ لیا کر انشاءاللہ اولاد کی نعمت نصیب ہوگی آئیے اگلی کل کی طرف چلتے ہیں اور سائل نے ہم سے کیا سوال کیا ہے صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد علی صحیح میرا نام ریاض ہے پریشن میرے بہت ہوتی ہے جو بات میرے ذہن میں ہوتا ہے تو نکل تھا نہیں میں بہت پریشن ہوتا ہوں اس کے بات آپ نے یہ فرما کہ کوئی بات دی انہوں ذہن سے نکلتی نہیں ہے جیسے وہ نہیں ایک معورہ کے آٹک گئی ہے تو بات ان کے ذہن میں آٹک جاتی ہوگی وہ نکلتی نہیں ہوگی آپ کے لئے بہت پیارا عمل ہے جب بھی اس طرح کے معاملات ہو تو آپ ایک ورد ہیں اس کو قصرت کے ساتھ پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں تو اللہ نے چاہتے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا مزید ایک آپ کو مدبی مشورہ بھی ارخ کرتا چلوں کہ جب اس سوچ کو تھوڑی دیر کے لئے جنہ وہ جانب مدینہ اس کا رخ موڑ لیں اور تصوری تصور میں آقا کی بارگاہ میں آپ استغاثہ کریں فریاد کریں وہ کہتے ہیں کہ فریاد کریں امتی جو حال اظہار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو تو گر گر آکر آپ سرکار کی بارگاہ میں فریاد کریں اور گمبر خضرہ کا تصور کرتے رہیں تصور جمع انشاءاللہ آپ کی جو پریشانی ہوگی جو بات اتکی ہوئی ہوگی وہ انشاءاللہ وہ نکل جائے گی اور آپ کا سینہ عشق رسول کا انشاءاللہ مدینہ بن جائے گا انشاءاللہ آئیے اگلی کول کی طرف چلتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد طالع صحب مبارک صلو السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ میرا نوافشا سے میں بات کر رہا ہوں اور میرے دکان کی تیابی اور میرے پیسے گو ہوئے گلے میں رکھے ہوئے کس کا وزیش مرہ رہا رہے ہیں جی حضور اس کے لئے روحانی علاج کوئی عمل فہلے تو اللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالکم اللہ ان کے مالے مسروقہ جو ان کو پریشانی ہے اس سے انہیں نجات عطا فرمائے ان کا گمہ چابیاں اور مال جو مل جائے اسی زمین میں مالے مسروقہ کی وصولی کے لئے ایک روحانی علاج پیش کیا جاتا ہے کہ اس کے لئے آپ نے دو رکعت نفل پڑھنی ہے اس کے طریقے کار بھی انشاءاللہ عزوجل پیش کیا جائے گا کہ دو رکعت نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر سجدے میں تین بار سبحان ربی العالی کہنے کے بعد پچھتر بار یا مزلو پڑھیں پچھتر بار یا مزلو پڑھیں انشاءاللہ عزوجل جلد ہی آپ کی رقم اور چابی وصول ہو جائے گی اس کا طریقہ کار اس طرح ہوا کہ ہر سجدے کیونکہ دو رکعت کے اندر چار سجدے آتے ہیں تو ہر سجدے میں پچھتر مرتبہ ہم نے یہ پڑھنا ہے ہر سجدے میں پچھتر مرتبہ پڑھنا ہے تو اس طرح چار سجدوں کے روحانی علاج پچھتے جاتا ہے کہ آئندہ ہماری کوئی چیز گمے نہیں ہماری مال ہماری رقم وغیرہ کسی طرح ہماری ضائع نہ ہو جائے نہیں تو اس کے لئے روحانی علاج پچھتے جاتا ہے کہ اس کے لئے سورہ توبہ اپنے اسبات کے اندر رکھئے اگر وہ سورہ توبہ رکھیں گے تو انشاءاللہ رقم اور دیگر سامان چوری ہونے سے محفوظ رہے گا آئیے ہم قول کی طرف چلتے ہیں دیکھیں کہ سوال سائل نے کیا سوال کیا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد علی علی صلو حضور ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں ایک انہیں لات کے وقت بہت جیدہ ڈر لگتا ہے اکیلے وہ مسجد میں نہیں آسکتے کہ تاکہ نماز اشہ ادا کرتے ہیں جس کی وجہ سے در کی خوف کی وجہ سے گھر میں ہی نماز ادا کرنا پڑتی ہے اور ایک ہمارے اسلامی بھائی ہیں ان کے یداش کا مسئلہ انہیں کوئی چیز جہن میں جلدی نہیں بہت بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے ہمارے اسلامی بھائی کو چاہیے کہ یہ جو عمل بتا رہے اس کو پابندی کے ساتھ کریں انشاءاللہ در و خوف جاتا رہے گا وہ عمل یہ ہے یا متقبیرو یا متقبیرو یا متقبیرو اکیس بار روزہ نہ پڑھ لیجی انشاءاللہ اس مسئلے سے نجات مل جائے گی اور کوشش کریں کہ اپنے دل میں اپنے رب کا خوف پیدا کریں اللہ تعالی کا خوف آ جائے گا تو انشاءاللہ نماز کے لئے بھی جانے کا ذہن بنے گا یاد رہے کہ جماعت جنہ یہ واجب ہے تو اللہ تعالی کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں گے اس کے لئے یہ بھی ذریعہ ہے کہ نماز نہ پڑھنے جماعت ترک کرنے کے جو وعید ہیں تو وہ پڑھیں تو انشاءاللہ یہ خوف دور روکے اللہ تعالی کا خوف دل میں راسخ ہو جائے گا اور اس مسئلے سے ہمیں نجات مل جائے گی مزید آپ میں قوت حافظہ کے لئے کوئی عمل مانگا ہے اس کے لئے ایک عمل پیش خدمت ہے چاہتے ہیں اپنے پاس اس کو لکھ لیں نوٹ کر لیں تو وہ عمل الحمدللہ دعوت اسلامی کے ادارے مکتب المدینہ کی مطبوع مدنی پنسورہ میں لکھا ہوا ہے تو وہ پیش خدمت ہے پانچوں نمازوں کے بعد سر پر دہانہ ہاتھ رکھ گیارہ مرتبہ یا قویو پڑھیں ہر گناہوں سے جو بھول جانے کی یہ بیماری پیدا ہوتی ہے تو کوشش یہ ہو کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے جائے تو انشاءاللہ یہ مفعلہ بھی حل ہو جائے گا آئیے اگلی قول کی طرف چلتے ہیں سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علی صحبی مبارک السلام سلام بیٹا میرا تو بیسے بہت سمجھ دارے لیکن پڑھائی میں بہت مزور مستی بہت کرتا روحانی راج بتا دیں کوئی بچہ تو بچہ ہوتا ہے بچے وں کا کام ہی مستی کرنا ہے تو جب بچے مستیاں کریں تو صبر کا مزارہ کریں تو آپ نے عمل پوچھا چلو پیش کر لیتے ہیں یا شہید یا شہید اکیس مرتبہ صبح یعنی تلوے آفتاب سے پہلے پہلے نافرمان چاہے بچہ ہو یا بچی ہو تو اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آسمان کے طرف مو کر کے جو پڑے تو انشاءاللہ اس کا بچہ فرما بردار بن جائے گا نیک بنے گا اور سنتوں کا پابند بنے گا مزید آپ نے حفظہ کے لئے ایک عمل مانگا ان کے لئے تو وہ بھی عمل پیش خدمت ہے آپ چاہیں تو روزانہ تین عدد بادام کی گرییاں یا لے لیں اور ہر بادام کی گری پر یاغ الجلال وال اکرام چاہے تو ایک بار یا تین بار پڑھ کے دم کر دیں اچھا ایک گری اسی وقت کھلائیں اور ایک گری دوپیر کو اور ایک گری رات سوتے وقت ان کو کھلا دیں انشاءاللہ ان کا حافظہ مضبوط ہوگا اور یہ کوشش کریں کہ ان کو کھٹی چیزیں نہ کھلائیں اور اس کی عمل کی مدد جو ہے وہ اکتالیس دن تو تو یہ عمل کریں انشاءاللہ ان کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا اگلی کل کی طرف سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی علی محمد علی وصحبہ وبرکہ وبرکہ سلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکہ ایک بیٹی ہے جس کوئی رشتہ نہیں آرہا ایک دو آیا انہوں نے جواب دی یہ بغیر پاپس نہیں دیا اس بھی ایسا وظیفہ بتائیں تاکہ کوئی اس کا حال ہو جائے ضرور پیش کرتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ حضور ان کے بیٹی کے لئے کوئی عمل اللہ عزوجل آپ کی بیٹی کو جل نیک سنتوں کا پابند رشتہ تا فرمائے اس زمن میں انشاءاللہ روحانی علاج سورہ یاسین شریف پڑھنے کی بہت سی برکتیں شمار کی ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عورت بے شور والی اگر سورہ یاسین پڑھے تو جلد شادی ہو جائے آپ کی شہزادی کو چاہیے کہ روزانہ یاسین شریف کسی بھی وقت ایک بار پڑھنے کا معمول بنا اور بیٹی کے نصیب کھلنے کے لئے بھی ایک عمل ہے انشاءاللہ یہ آپ کو پشکے جاتا ہے کہ مکتابت المدینہ کی مدبوع میرے شیخ طریقہ امیر علی سنت دامت برکات و مالیہ کی مایہ ناز تصنیف مدنی پنسورہ کے باپ فیضان اوراد میں صفحہ نمبر دو سو پچاس پر ایک بہت مجرد لکھا ہے کہ والدین میں سے کوئی ایک یا والد صاحب یا والدہ روزانہ یا لطیف تحییات الوضو کے بعد سو مرتبہ پڑھ کر دعا کرے تو انشاءاللہ عزوجل ان کی بیٹی کے نصیب کھل جائیں گے اب تحییات الوضو جو دعا کر پڑھنی ہوتی ہے وہ کس طرح پڑھیں گے کہ جب وضو کر چکے تو اس کے بعد جب آزا ہمارے تھوڑے سے تر رہتے تو اس وقت اس نماز کو پڑھ لیا جائے تو یہ پڑھنے کے فوراں بعد دعا کی جائے انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے اللہ ان کے نصیب کھولے گا اور جل منشاہ کے مطابق رشتہ آئے گا اور انشاءاللہ شادی ہو جائیں گے تو کیا یہ اچھا ہو کہ ان کے والد صاحب مدنی کافلے میں سفر کریں اور اپنی بیٹی کے لئے گلگڑا کر دعا کریں انشاءاللہ کرم ہو جائے گا اور کئی ہم نے ایسے معاملات سنے بھی ہیں اور ایسے اسلامیوں کو جانتے بھی ہیں جنہوں نے مدنی کافلے میں سفر کیا تو ان کی جو خواہش تھی جائز آجات تھی اللہ نے کرم فرمایا اور ان کی آجات پوری ہوئی ہے اور ساتھ ماشاءاللہ آپ بھی مدنی کافلے میں سفر کو اپنا معامل بنائیں اور وہاں جا کر دعا کریں ہمارے پاس ایک ویڈیو کال موجود ہے آئیے اس کے پار چلتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد صلیم رضا افتاری ہے میرا تعلق قرآن کی طرحی سے میرا اے پتا کا مطابق الحمدلہ خافتے کی دشمار بردتیں مہارے سنی ہیں اور اسی نیت سے میں نے خافتے میں شدت کی مجھے کافی عرصے سے میدے کی پروپلم ہے سرہ سرہ کے حکیم اور ڈاکٹروں سے علاج کروایا ہے مگر کوئی خاص خاصہ نہیں ہوا برائے کرم مجھے کوئی اس کا روحانی علاج عطا فرما دیجئے اللہ تبارک وطاللہ آپ کو اس مرد سے شفاہ کاملہ عجلہ عطا فرمائے اللہ محمد اور اس مرد سے نجاب دے آپ کو شفاہ بخشے آپ کے لئے بہت ہی پیارا عمل قشق خدمت ہے اپنے پاس سیند اس کو لیکھ لیجئے لا فیہا غولون ولاہم عنہ ینزفون لا فیہا غولون ولاہم عنہ ینزفون لا فیہا غولون ولاہم عنہ ینزفون ایک بار اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر پانی پر یا کسی بھی کھانے کی چیز پر دم کر کے استعمال کیجئے انشاءاللہ آپ کو اس مرد سے نجاب مل جائے گی اچھا چاہے تو کوئی دوسرا بھی پڑھ کر ان کے لئے عمل کر سکتا ہے اچھا جب بھی کھانا کھائیں تو جیسے کہ شیخ طریقہ امیرہ علیہ سنت نے اپنی مایانہ تصنیف پیٹ کا کفل مدینہ میں لکھا ہے کہ وہ جب بھی کھانا کھائیں تو چھوٹے نوارے لیں اور خوب اچھی طرح چبا کر کھائیں تو جب ہم اس مدنی پھون پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس مرض سے بھی ہم کو نجاب مل جائے گی اور جو بھی آپ لکمہ لیں تو ہر ایک دوسرے لکمے پر یا واجدو یا واجدو یہ پڑھتے رہیں ہم نے الحمدللہ بارہ شیخ طریقت کو ہم نے کیا بلکہ مدنی چینل کے ناظرین نے بھی یہ دیکھا کہ جب امیرہ لسنت کھانا تناول فرماتے ہیں تو جب وہ نوالہ کھا چکے کھا لیتے ہیں تو الحمدللہ کہتے ہیں پھر سرہ الحمدللہ بسم اللہ یا واجدو یعنی کھانا کھاتے وقت آپ کا یہ ذکر اللہ یہ جاری رہتا ہے تو آپ بھی جب کھانا کھائیں تو اللہ تبارک وطالہ کا یہ ذکر کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس ذکر کی برکت سے آپ کے یہ امراض دور ہو جائیں گے اللہ آپ کو شفاعتہ فرمائیں اور صحت نافعہ نصیب فرمائیں میٹو 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 اسلام بیور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے آج ہمارے اس سلسلے میں اپنے سوالات کیے تو جس جس میں سوال کی اللہ تبارک وطالہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ان کے مسائل حل فرمائیں میٹو میٹو اور پیارے پیر اسلام بیور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل جیسا کہ ہمارے شیخ طریقت امیر علی سنت بانی دعوت اسلامی حضرت اللہ مولانا ابو بلال محمد علیہ ستار قادری رضوی سامد برکاتم العالیہ نے ہمیں بہتی پیارا مدنی مقصد عطا فرمایا ہے تو آئیے آپ بھی اس مدنی مقصد کو میرے ساتھ دھورا لیجئے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل اس مدنی مقصد کے حصول کے لئے ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں برے اجت امامیں پابند یہ وقت کے ساتھ اول تاخر شرکت فرما کر خوب سنتوں کی باہریں لوٹیے اور دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قاپلوں میں شہر بشہر گاؤں با گاؤں کریا با کریا سفر کرتے رہیں تو انشاءاللہ جب آپ سنتوں بارے سفر اختیار فرمائیں گے تو اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی اور اپنی آخرت کی بہتری کے لئے مکتبت المدینہ سے مدنی انامات نامی رسالہ حاصل کیجئے اسلامی بھائیوں کے لئے بہتر مدنی نامات اور اسلامی بہنوں کے لئے ترے ست مدنی نامات تو یہ رسالہ حاصل کیجئے اور اس کا رسالہ پر کر کے اپنے علاقے کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو ہر ماہ جمع کروائیے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ عزوجل تو میٹی منیس اوٹیار پر اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین ہمارے اس سلسلے روحانی علاج کا اب وقت ختم ہوا چاہتا ہے اللہ تبارک وطالعہ کی بارضہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھاری امت کے دکھ درد دور فرمائے ان کو بیماریوں سے شفاتہ فرمائے اور ان کو چین اور سکون راحت مسیح فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد علیہ وآلہ 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 کہتے رہتے دے دعا کے باستے بردے تیرے کردے پوری آرزو حربے کرسوف مجبور کی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0301 26 12 176 پر ایس ایم ایس یا فیڈ بیک ایٹ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی پر میل کر سکتے ہیں میتو